پیارے عزیز دوستو اللہ حرب العزت کی لا تعداد یعنی کے بے شمار برکتیں رحمتیں نازل ہوں اس انسان پر جو اس ویڈیو کو لائک کرے اور آگے شیئر کرے میرے پیارے عزیز دوستو جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم خاص اور بڑا دن ہوتا ہے اس دن میں پڑھنے کے لیے بیسے تو بے شمار ذکر و اذکار ہیں لیکن آج جو وظیفہ جو ذکر میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے دل اور دماغ میں چل رہی ہر طرح کی مراد کو پورا فرما دے گا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے دل اور دماغ میں چل رہی ہر عرضو کو ہر دلی مراد کو پورا کرا دے گا یہ ذکر یہ وظیفہ آپ لوگوں کو آپ کے دشمنوں سے پیچھا چھوڑا دے گا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے کاروبار میں آئی ہوئی بندشوں کو ہٹا دے گا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے کام کاروبار میں بے شمار ترقی لے آئے گا اس وظیفے کے ذریعے آپ لوگوں کا مقدر سبر جائے گا جمعہ کا یہ وہ خاص وظیفہ ہے عزیزانِ گرامین جس کو اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے گھر میں لگی ہوئی بندشیں ختم ہوں گی آپ کے گھر کے اندر بے شمار الحرب العزت کی رحمتیں اور برقتیں نازل ہوں گی جہاں تک آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے وہاں تک آپ لوگوں کو اس وظیفے کا عجر ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے وہ کام بھی بن جائیں گے جو آپ کے غمان میں بھی نہ ہوں جو اب تک آپ لوگوں نے وظیفے پڑھے لیکن دور نہ ہوئی اس وظیفے کو پڑھنے والے کی زندگی سے مشکلیں دور ہوتی ہیں دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے وہ انسان دشمنوں پر فتح پاتا ہے اس کے علاوہ اس کے دل کی ہر دلی آرزو ہر نیک مراد جائز مراد بھی پیارے عزیزان گرامین پوری ہوتی ہے لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے تو ہم لوگ اس مبارک اور خاص وظیفے کو پڑھیں میرے پیارے عزیز دوستو یوں تو سب دن اللہ تبارک بطالہ کے بنائے ہوئے ہیں مگر جمعہ کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعہ سے محروم رکھا چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتبار کا دن تھا پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک بطالہ وہ مالک الملک ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعہ کے دن کی طرف رہنمائی کی اس کائنات کے مالک نے اس پوری ملکیت کے مالک نے اللہ رب العزت نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کی پہلے جمعہ پھر سنیچر اور اس کے بعد اتبار اور اسی طریقے سے وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے ہم دنیا میں آئے تو پیارے عزیزانِ گرامین آخر میں ہے یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد میں لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے اور تمام عمتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا میرے پیارے عزیز دوستو سب سے بہتر دن جس دن سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی مبارک جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اس مبارک دن کے اندر الحرب العزت نے ایک گھڑی ایک ٹائم ایسا بھی رکھا ہے جس میں بندہ اپنی کوئی بھی دعا مانگ لے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا رد ہو پیارے عزیزہ نگرامین اس وقت میں مانگی گئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں زیادہ تر علماء اکرام نے زیادہ تر حدیثوں سے وہ کون سا وقت ہے جس میں انشاءاللہ ہر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے جان لیجئے پیارے عزیزہ نگرامین زیادہ تر علماء کے اس وقت کے بارے میں دو انمان ہیں پہلا زیادہ تر علماء اکرام پیارے عزیزہ نگرامین جمعہ کے دن کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ دو حصوں میں ہوتا ہے دونوں کے جو بیچ کا وقت ہے اس کو مانتے ہیں دوسرا نمازِ اثر سے لے کر نمازِ مغرب کے بیچ کا وقت مانا جاتا ہے اور آج کا جو مبارک وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں کو اسی خاص وقت ہے یعنی کہ نمازِ اثر سے لے کر نمازِ مغرب اس بیچ میں کرنا ہے اب زیادہ دیر نہیں کریں گے آپ لوگ وظیفے کا طریقہ سمجھئے کہ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں عزیزہ نگرامین اگر کسی انسان کی ایک سے بھی زیادہ مرادے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے سے انشاءاللہ پوری ہوں گی یہاں تک کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کسی بھی انسان کی سو ضرورت بھی ہوں سو مرادے بھی ہوں تو وہ اس وظیفے سے صرف ایک ہی دن میں انشاءاللہ تبارک بطالہ پوری ہو سکتی ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھئے آپ لوگ سب سے پہلے تو خاموشی سے کسی اکیلی جگہ پر ایک آنت میں شانتی سے بیٹھ جائیے خاموشی سے وظیفہ مقمل کرنا ہے وظیفے کے دوران میں کسی سے بھی کوئی باتچیت نہیں کرنا ہے وظیفہ شروع کریں گے اس سے پہلے آپ لوگ سو بار شروع میں درود پاک پڑھیں گے بلکل آپ نے صحیح سنا سو مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک کوئی سا بھی نہیں صرف درود جمعہ پڑھنا ہے درود جمعہ کون سا ہوتا ہے اس کو اپنے سکرین پر دیکھئے آپ لوگ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور اپنے سکرین پر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ جیسے ہی سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں اس کے فوراً بعد میں سات مرتبہ آپ لوگ آیت کریمہ کو پڑھیں جس کو اکثر جلالی آیت کریمہ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی اپنے سکرین پر دیکھئے سات بار پڑھنا ہے چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین سات مرتبہ آپ لوگ یہ آیت کریمہ پڑھیں اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ آپ لوگ الحرب العزت کے یہ چار اسم پاک ہیں چاروں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھیں کس طریقے سے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا قریمو یہ ایک مرتبہ ہوا یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا قریمو یہ دو مرتبہ ہوا اسی طریقے سے عزیزان گرامین آپ لوگوں کو گیارہ مرتبہ یہ چار اسم پاک ملا کر پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ لوگ آخر میں تین مرتبہ وہی درود جمع پڑھ لیجئے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں آپ لوگوں کو صرف تین مرتبہ ہی درود جمع پڑھنا ہے اس بات کو دوبارہ بھی سن لیجئے شروع میں سو بار پڑھاتا آخر میں تین بار پڑھنا ہے بیچ میں سات بار جلالی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے اور گیارہ بار اللہ حرب العزت کے پاک چار اسم بتائے گئے ان کو ملا کر پڑھنا ہے وظیفہ جب مکمل ہو جائے اللہ حرب العزت سے وظیفہ مکمل ہونے کے بعد میں دعا مانگیں انشاءاللہ اگر اپنی زبان سے اپنی مراد کو نہ بھی مانگیں گے اس وقت میں آپ کے دل میں چل رہی ہر مراد کو اللہ حرب العزت پورا فرما دے گا اگر کوئی انسان دشمنوں سے پریشان ہوگا تو اس کو دشمنوں سے نجات مل جائے گی اس وظیفے کی تاثیر ایسی ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کا کرز بھی جلد سے جلد ادا ہو جاتا ہے یہ وظیفہ جمعہ کے دن میں اگر کوئی انسان پڑھے اور بیماری سے شفا کی دعا مانگے تو انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اس کو بیماری میں آرام ملنا شروع ہو جائے گا اس وظیفے کے ذریعے عزیزان گرامین گھر پر دکان پر اور کاروبار پر لگی ہوئی بندشیں ہٹائی جا سکتی ہیں اس وظیفے کے ذریعے گھر میں دکان میں کاروبار میں بے شمار برقتیں لائی جا سکتی ہیں کوئی بھی انسان اگر ہر جمعہ کو یہ مبارک وظیفہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ جلد اس جلد وہ انسان مالدار ہو جاتا ہے غنی ہو جاتا ہے کیونکہ اس وظیفے میں درود جمعہ پڑھنے کی برقت سے اس کا رزق بڑھ جاتا ہے اس کی کمائی بڑھ جاتی ہے اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے جس کے بدولت انشاءاللہ وہ دولت مند ہو جاتا ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہو جمعہ کی آپ سبھی تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں سباب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ